بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ آدم امین چودری صاحب پر حملہ ہوا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سیفور رحمان کے قریبی ساتھی ہیں اور وہ مشہور لیڈر بھی سمجھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے لیکن سیفور رحمان نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بتایا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ان پر حملہ ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے پیسے دینے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے اوپر لیڈران کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے یہ سیفور رحمان کا کہنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں گروپس کے اندر ورڈ سیپ گروپس کے اندر تو وہ اس چیز کی سارا دن ترغیب دیتے ہیں کہ ان کا گھراؤ کیا جائے یا جلاو کیا جائے ان کو روکا جائے ان پر جو ہے نا ان سے پیسے وصول کیا جائیں تو سیفور رحمان کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو کام ہے ان پر جو حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے جس میں وہ تھوڑے سے زخمی ہوئے ہیں تو یہ تمام ممبران کا کام ہے جو یہ معاملات کرتے ہیں گروپس کے اندر ان کا مزید بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یوٹیوبرز بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایف آئی اے کو اور پولیس کے اندر ڈیٹا دیا ہے اپنے لیگل ٹیم کو بھی دیا ہے کہ جو یوٹیوبرز موجود ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جلاو گھراؤ کے بات کرتے ہیں کسی کی اوپر حملہ کرنے کے بات کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی بہت جلد شروع کر دی جائیں گی تو یہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر بارہا کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یا آل ریڈیوز موجود ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ہر انسان کی رائے ہے میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے لوگوں کو اویرنس دینا آگاہی دینا تو آپ کو ابھی فی الحال میں نے صرف یہ بات بتائی ہے جو کہ سیف الرحمن نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بات یہ کلیئر کیا ہے لیکن میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ہر پہلو سے آگاہ کیا جائے کیونکہ سوچ سمجھ ہر انسان کی ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو کہ گروپس کے اندر آگا کہتے ہیں ان کو روکیں ان کو جلاو گھراؤ کریں انہوں نے یہ کام کرایا ہے تو کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتا کہ بغیر کسی پروف کے ساتھ جو ہے نا بندہ کسی کو کہہ دے کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا ہوگا تو سیف الرحمن کے پاس اگر پروف ہے تو وہ اداروں کو پروف دیں کہ انہی لوگوں نے یہ کام کیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو اپنی بات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی اس طرح اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے نا حملے کا الزام لگا دینا یا مرڈر کا الزام لگا دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ بغیر سوچے سمجھے میرے حساب سے انہوں نے یہ کیا ہے اگر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیا ہے تو غلط بات ہے ان کو تردید کرنی چاہیے اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے اس طرح کا کہ وہی لوگ مجود ہیں جو گروپس کے اندر ہیں یا یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہ معاملات کروائے ہیں تو ان کو پروف دینا چاہیے نہیں تو انہیں اس چیز کی آ کر اپنی ویڈیو پر ضرور معذرت کرنی چاہیے ایسے کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے تو میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کو پیسے ضرور ملنے چاہیے ان کو ضرور پیمٹ ان کی ملنی چاہیے لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا کوئی پلان ہے تو آپ کو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جس سے آپ نے پیسے لینے ہے اس کو خدا نہ خاص طرح کچھ ہو جاتا ہے یا آپ اسے کچھ کر دیتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ نہیں ملے گی آپ کو بھی پیمنٹ نہیں ملے گی تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اور اپنے ملک کے اداروں پر اپنی عدلیہ پر آپ کو مکمل بھروسہ ہونا چاہیے انشاءاللہ جس جس کے جتنے پیسے ہیں وہ بہت جلد اچھے فیصلے ہوں گے اور ہماری عدالتیں اور ادارے بہت جلد فیصلہ کریں گی اور آپ لوگوں کو آپ کے پیسے ضرور واپس دیے جائیں گے لیکن اس طرح کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی معاملہ ہے جیسا کہ سیفور احمان نے اپنے ویڈیو بیان کے اندر کہا ہے تو اس طرح کا کام نہیں کرنا اس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور وہ سیفور احمان صاحب نے اگر یہ ان پر الزام لگایا تو ان کو یہ ثابت بھی کرنا چاہیے اگر نہیں لگایا تو اس کی تردید کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے میری اس بات سے اگر آپ متفق ہیں تو کومنٹ ضرور کیجئے گا ریڈی موجود ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکال کر میری ویڈیو کو دیکھا لیکن جو لوگ فرس ٹائم ہے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یا بی فر یو گلوبل کی طرف سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اجازت دیجئے اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات